ناظرین گزشتہ سال ستمبر کے آخر تک جپان اس حد تک مقروض ہو چکا تھا کہ کرزوں کے اس خجم کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور بڑی بات یہ ہے کہ کرزوں کا یہ بوجھ یہاں رکے گا نہیں بلکہ مستقل میں بڑھتا ہی چاہے گا جپان پر کرزوں کا مجموعی خجم 9.2 خرب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے جو اس کے جی ڈی پی کا 266 فیصد ہے کرسے کی یہ رقم دنیا کی بڑی معاشقوں میں سب سے زیادہ ہے مثلا اگر جپان کے مقابلے میں امریکہ کے کرزوں کا خجم دیکھا جائے تو یہ 31 خرب ڈالر ہے مگر یہ رقم امریکہ کے ٹوٹل جی ڈی پی کے صرف 98 فیصد کے برابر ہے ناظرین کرزوں کے اتنے بڑے خجم کی یہاں تک پہنچنے کا سفر چند سال کا نہیں بلکہ ملکی معاشق کو روان رکھنے اور اخراجات پورے کرنے کی جدوجہد قیمت میں لیے گئے کرزوں کا بوجھ بڑھتے میں کئی دہائیاں لگی ہیں جپان کے شہری اور معاشی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرنے والے کاروباری ادارے کرزوں کے استعمال میں ہچک جاتے ہیں جبکہ ریاست اکثر انہیں خرچ کرنے پر مجبور کرتی ہے پیٹرسن انسٹیٹیون فور انٹرنیشنل ایکنومک کے نان ریزیٹنٹ سینئر فیلو تاکیشی تاشیرو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے طور پر بہت زیادہ بجت کرتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا رواج نہیں ہے ان کے مطابق اس مسئلے کی ایک بڑی وجہ جپان میں بڑی عبادی کا عمر رسیدہ یا بزرگی کی عمر میں ہونا ہے جس کے باعث حکومت کے سوشل سیکیورٹی اور صحت کی حدمات پر اٹھنے والے اخراجات تئی گناہ بڑھ جاتے ہیں جپان کی پیشتر عبادی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ بے یقینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس لیے وہ ذاتی بجت کو ترجیح دیتے ہیں تاہم کرتے کہ اس بڑے خجم کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بیندلی قوامی سرمایہ کار سرمایہ کاری کے لیے جپان پر بھروسہ کرتے ہیں ناظرین جپان پر طرز کا بوجھ پڑھنے کا آغاز نوے کی دہائی کے آغاز میں ہوا جب اس کے مالیاتی نظام اور ریال سٹیٹ کے نظام تباہ کن نتائج کے ساتھ بلبلے کی مانت پھٹ گیا اور اسی وقت جپان پر قرض کی شرح اس کے جی ڈی پی کے صرف 49 فیصد کے برابر تھی اس صورتحال کے باعث حکومت کی آمتنی میں کمی آئی جبکہ دوسری جانب افراجات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا چند ہی برسوں میں یعنی سال 2000 تک جپان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ کر اس کے جی ڈی پی کے 100 فیصد تک آ گیا تھا جو 2010 تک مزید دو گناہ بڑھ گیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی موشت نے اسی رفتار سے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا جس میں 2008 کی عالمی قصاد بزاری 2011 میں جپان میں آنے والے سلسلے سنامی اور حال ہی میں کرونا کی عالمی وبا نے اپنا حصہ ڈالا جپان ان واقعات کے اثرات کو کم کرنے اور اپنے مالیات کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بانڈز فروخت کرتا ہے تاکہ تعلیم صحت اور دفاع جیسے شوموں کے لیے سلانہ بچت کو برقرار رکھا جا سکے بلفاز دیگر جپان اپنا کرز پینل قوامی مڈیو میں اس وعدے کے ساتھ بانڈز کی صورت میں فروخت کر دیتا ہے کہ وہ نہ صرف سرمایہ کاروں کی مکمل رقم بلکہ اس پر کچھ نہ کچھ منافع مکمل طور پر سرمایہ کار کو واپس کر دے گا جپان کی اس یقین دہانی کے بعد سرمایہ کار اپنا پیسہ وہاں لگاتے ہیں خاص طور پر وہ انتہائی قدامت پسند عالمی سرمایہ کار جنہیں اگرچہ منافع تو کم ملتا ہے مگر اصل رقم انتہائی محفوظ رہتی ہے جپان میں سرمایہ کاروں کی بلجسپی کے حوالے سے دشیروں مزید کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے آفر کیے جانے والے بانڈز کرزوں کی زمانت کے طور پر بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں تاہم کرز کا خجم ملت کی مجموعی معیشت کے خجم سے تقریباً دھائی ہونا زیادہ ہو تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حکومت کو اس بڑی رقم کی ادائیگی میں یقینی طور پر مشکل پیش آئے گی ماہرین کے مطابق کرزوں کے اس بڑتے خجم کے باوجود ملک کے ڈیفارٹ میں نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جپان سرکاری بانڈز پر دیئے جانے والا منافع انتہائی کم رکھتا ہے مگر دوسری جانب محفوظ رمایہ کاری کی مارکیٹ میں اس پر بہت زیادہ اعتماد اور منوسہ کیا جاتا ہے ماہرین اقتصادیار شی نگائی نے خبر رضا ادارے اے ایف بی کو بتایا کہ بعض سرمایہ کار ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ منافع کے بجائے سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے اور استحکام کو ترجی دیتے ہیں اور وہ اپنی اضافی وجد کو محفوظ بنانے کے لیے وہ جپان کا انتخاب کرتے ہیں پروفیسر کین کٹنر کہتے ہیں کہ جپان میں کرزوں پر شرح سود انتہائی کم رکھی ہے کرزوں کی سطح بہت زیادہ ہونے کے باوجود حکومت اپنے کرز دہندگان کو نسبتاً کم سود ادا کرتی ہے اور یہ حکمت عملی گیر معینہ متتق بلند کرز کو برقرار رکھ سکتی ہے اہم بات یہ ہے کہ جپان کا زیادہ کرز گیر ملکی کرنسی میں نہیں بلکہ جپان کی اپنی کرنسی یعنی ینگ میں ہے پروفیسر کین کٹنر کہتے ہیں کہ کرز اپنی کرنسی میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جپان کے مرکزی بینک کو بیندل قوامی منڈیو میں ہر کچھ عرصے بعد ہونے والے اتار چڑھاؤ سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑھتا درحقیقت جپان پر موجودہ کرز کا نوے فیصد سرمایہ کاری کرنے والوں نے خرید رکھا ہے پروفیسر کینر کا کہنا ہے کہ زیادہ جپانی کرزہ گیر ملکیوں کے پاس نہیں ہے ان کے مطابق پچھلی بار جب انہوں نے چیک کیا تھا تو یہ تقریباً آٹھ فیصد تھا اس کا زیادہ تر قیصہ جپانی مالیاتی ادارے اور بینک آف جپان کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اقدام دنیاتی طور پر حکومتی قسارے کو مونٹائز کرتا ہے چنانچہ سادہ الفاظ میں جپانی حکومت جب بانڈز فروخت کرتی ہے تو اس کا مرکزی بینک وہ خرید لیتا ہے اس پالیسی کے تحت بینک آف جپان طویل مدتی شرعصود کو کم رکھنے کے لیے بڑی تداد میں سرکاری قرضہ خرید رہا ہے جس سے معاشد کو رواندوار رکھنے میں مدد ملتی ہے پروفیسر کٹرر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا نتیجہ تر حکومت کو اپنے جاری کردہ تمام قرضوں کے لیے نیتی شعبے کے سرمایہ کار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بانڈز پر ادا کیا گیا سود مرکزی بینک کے ذریعے حکومت کو واپس چلا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر حکومتی قسارے کو مونٹائز کر رہا ہے جو عام طور پر کسی بھی معاشد کو بلند افراد ازر کی جانب لی جاتا ہے مگر جپان کے ذات ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس لیے جب یہ باقی دنیا میں شرح سود میں اضافے کا سیصلہ جاری ہے تو جپان میں شرح سود کم بھی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے نشان کو دوبار دیجئے شکریہ